سورہ بنی اسرائیل جو بارہ سن نبوت میں حجرت سے ایک سال پہلے نازل ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں حجرت سے پہلے ایک دعا سکھائی گئی حجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا مرخلہ ایک نیا محول ایک نئی صحبت نئی انوائرمنٹ نئی حالات نئی ذمہ داریاں زندگی کے نئی سیچوئیشنز کا آغاز ہونے والا تھا تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پل کہہ کر یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کہیں دعا کے الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر ادخلی مدخلہ صدقن مجھے داخل کر داخل ہونے کی جگہ میں سچائی سے اور مجھے نکال نکلنے کی جگہ سے سچائی سے اور میں جس جگہ میں داخل ہوں وہاں کے رہنے والوں کو میرا معاون اور میرا مددگار بنا دینا تو یہ بہت ایک خوبصورت دعا ہے کہ سچائی سے ایک کام کا آغاز کرنا خاتمے تک سچائی اور صدق دل اور پوری امانت داری سے اس پر قائم رہنے کی دعا اور پھر اس سارے کے سارے نئے حالات میں وہاں کے جو باعثر صاحب رسوخ لوگ ہیں ان کے معاون مددگار ہیلپفل اور سپورٹر بننے کی دعا تو لہٰذا ہم جب بھی اپنی زندگی کا کوئی نیا کام یا نیا مرخلہ شروع کریں جس لائک کوئی نیا جاب شروع کرنا ہے پوسٹنگ ہو کے کبھی کسی نئے علاقے یا ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں ترقی ہوئی ہے اور ایک نیا عہدہ ملا ہے یا کوئی نیا کاروبار کرنا ہے کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے یا پھر شادی ہونے لگی ہے رخصتی ہو کر اپنے نئے سسرال کے گھر میں جانا ہے یا بیوی نے گھر میں آنا ہے تو یہ سارے زندگی کے ایک نئے شعبے اور ایک نئے مرخلے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی ٹرانزیشن اور ایک چینج ہونے والا ہے تو ان تمام حالتوں اور سیچویشنز میں خود بھی اور آپ کے بچے بھی جب ان سیچویشنز کو ایکسپوز ہوں تو ان کو یہ دعا پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائیں اس دعا کو چلتے پھرتے پڑھیں اس کو اپنی نماز میں رکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا دکھائی اور سکھائی گئی تو آپ دیکھیں کہ کتنے ریمارکبل ریزلٹس مرتب ہوئے السادق علمین پوری سچائی سے مکہ کی بستی سے نکلے اور پوری سچائی اور صدق دل سے مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنے آخری سانسوں تک پوری صداقت امانت اور سچائی کے ساتھ سچے ایمان سے اللہ کے سچے دین کی سربلندی پر جمع رہے اور پھر مدینہ کے لوگ وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن گئے انصار مدینہ بن گئے مواخات مدینہ ہو گیا وہ کیسے آپ کے سپورٹرز بن گئے آپ وہاں پہ مدینہ کے ہیڈ آف سٹیٹ بنے آرمی چیف بنے وہاں کے چیف جسٹس بنے تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت میں بہت بہترین شکل میں قبول ہوئی اور اس کے نتائج ہم ان کی مدنی دور میں دیکھتے ہیں تو لہٰذا اس حوالے سے اس دعا کو اپنے تمام نئے زندگی کے مرخلوں کے حوالے سے اس کو ضروری پڑھیں ربنا تقبل منہ